اولو باللہ السبیل علیم ونشاق ووانی لعید الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسب محمد اولو بیاته الطیبین والطاہرین المعسمین اما بعدہ فقر قال اللہ سبحانہو تبارک وتعالی فی کتاب ہی المبین وہوا اصدق القائلین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الہی الوسیلہ واجاہدوا فی سبیلہی لعلکم تفلحون سلوات بھیجیں مزاری شیخ مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ قلوب اللہ کی تلاوت فرما کرتا جناب امیر حسین صاحب ورحوم کی روح کو اس حالے صغاف کرتا موسیقی 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 آئی کریمہ بہت مشہور و معروف ہے اور موسیقی آپ علماء کے بیانات عیسیٰ کریمہ کے ذہن میں آپ سنتے رہے ہیں اور ہمارے مذہب ہمارے مسلک اور ہمارے عقیدے کے سچلے میں یہ ایک بہترین دلیل ہے قرآنی دلیل ہے کیونکہ ہم پر جو ایک انظام لگائے جاتا ہے اور جو وہاوی شکر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات خاصتہ سے اور ساتھ صوفیوں کے لیے سجلے میں بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کیونکہ یہ وسیلہ کے قائل ہے اور درمیان میں اپنے اور اللہ کے وسیلہ بناتے ہیں رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں آزِ رسول کو وسیلہ بناتے ہیں اس طرح سے جو صوفی حضرات ہیں وہ جو اپنے اولیاء ہیں ان کو مانتے ہیں ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور وسیلہ بنانا شرک ہے وسیلہ بنانا کفر ہے اور وسیلہ بنانا خلاف اسلام ہے لہذا ایسے لوگ مشرک ہیں ایسے لوگ کافر ہیں ایسے لوگ خارج اسلام ہیں بلکہ یہاں تک فتوہ ہے کہ یہ واجب ہے جہاں پاؤں قتل کر جہاں پاؤں مار ڈالو اور اسی بنیاد کے اوپر طالبان بنائے گے اسی بنیاد کے اوپر القاعدہ بنائے گی اسی بنیاد پر دائش ہے اسی بنیاد تو وہ تکفیری فرقے ہیں کہ جو ہر طرف دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور جو شیعوں کو بھی مار رہے ہیں اور صوفیوں کو بھی انہیں نے کافی خطل کیا ہے بنیاد یہی ہے کہ دیکھو یہ لوگ وسیلہ بناتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بنیادی آئے کریمہ ہے کہ جو ہمارے مسلک و مسلک کے سلسلے میں ہے کیونکہ قدرت اعلان فرماری ہے کہ دیکھو اگر ہماری معرفت حاصل کرنا ہے اگر ہم تک پہنچتا ہے تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ بنانا حرام ہے وسیلہ بنانا ناجائز ہے وسیلہ بنانا خلاف اسلام ہے اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم وسیلے بناتے ہیں وہ اپنی مردی سے نہیں بناتے ہیں بلکہ وسیلوں جو بناتے ہیں وہ حکم الہی سے اور حکم قرآنی سے سلوات بھیجے یہاں پر ایک بات کہیں جاتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ہمارا بچہ بھی ہمارا جوان بھی ہو سکتا ہے ذہن میں تشریف و امتلا ہو جائے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وسیلہ نہیں منایا جا سکتا تو کہا گیا کہ بھائی فراد تو کہہ رہا ہے وسیلہ بناو تو کہتے ہیں یہاں پر وسیلے سے مراد جو ہے وہ ایمان ہے یہاں پر وسیلے سے مراد نمازیں ہیں یہاں پر وسیلے سے مراد عبادتیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے تم ان کو وسیلہ بناو اللہ تک ونشنے کے لیے نماز جو ہے وہ وسیلہ ہے ایمان ہمارا جو ہے وہ وسیلہ ہے تقوی جو ہے وہ ہمارا وسیلہ ہے یہ سب بناو اور اس سے برات نہ رسول اللہ ہے نہ اہل بیت ہیں نہ علیاء کرام ہیں یہ سب کچھ نہیں نماز کو وسیلہ بناو عبادتوں کو وسیلہ بناو اپنے ایمان کو وسیلہ بناو یہ بات کہہ جاتی ہے لیکن آپ خود اگر غور فرمائے نماز کی اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں کوئی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا مگر یہاں کے اوپر ایساہ کریمہ میں نہ نماز مراد ہے نہ عبادت مراد ہے نہ اسی طرح سے کوئی اور وسیلہ مراد ہے بلکہ آپ دیکھیں آیت کے لئے خود غور سے پڑھ لیں خود توجہ سے پڑھ لیں تو خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قدرت اعلار فرماری ہے تو کیا اعلار کر رہی ہے یا ایوہ اللزین آمنون اے صاحبان ایمان اے مومنوں اس کا مطلب ہے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ پہلے ہی صاحب ایمان ہیں ارے توجہ ہو رہے فلکہ دو دو چار والی گفتگو ہے تو میں عام طور سے گفتگو ایسے ہی کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بھی بات کو سمجھیں مشکل سے مشکل بات بھی آسان ہو جائے میری کوشش بارا رہتی ہے آپ دیکھیں کہا گیا کہ ایمان کو وسیلہ بناو اپنے اللہ تک پہنچنے کے لئے ایمان تو اب یہاں کے پر جن کو خطاب کیا جا رہا ہے اسے اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوں اے مومنوں اے صاحبان ایمان یعنی جن کو وسیلہ ڈھونڈنے کے لئے حکم دیا جا رہا ہے ان کے پانچ ایمان تو پہلے سے ہے وہ تو مومن پہلے ہی سے ہیں اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ تقوی اختیار کرو متقی بنو پرہیزگار بنو تو کیا کوئی کسی بے نمازی کو متقی کہہ سکتا ہے جو عبادت سے انکار کرتا ہو عبادت نہ کرتا اللہ کیا وہ صاحبِ تقوی ہو سکتا ہے صاحبِ تقوی کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو نمازی بھی ہو روزے دار بھی ہو صاحبِ عبادت بھی ہو ایمان دار بھی ہو تبھی تو صاحبِ تقوی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے کہا جا رہا ہے جن سے کہا جا رہا ہے ان وہ صاحبِ ایمان بھی ہیں صاحبِ تقویٰ بھی ہیں اس کا مطلب نمازی بھی ہیں عبادتیں بھی کر رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے اب قرآن کہہ رہا ہے اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو ایک سرواد بھیجے برا نواز بات واضح ہدا چاہیے بچوں بچوں تک واضح ہدا جانا چاہیے تاکہ کبھی یہ بات کہیں جائے تو آپ کے پاس جواب محفوظ ہو آپ کے پاس بات کے جواب محفوظ ہو کہا گیا کہ ایمان کو وسیلہ بناو اللہ کی معرفت کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے کہا نمازوں کو وسیلہ بناو روزوں کو وسیلہ بناو عبادتوں کو وسیلہ بناو لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے ایک صاحبان ایمان متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ جب تم متقی بن جاؤ ارے توجہ رہے جب طحبِ تقوی بن جاؤ اب مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو وسیلہ تلاش کرو لیکن تلاش وہ چیز کی جاتی ہے جو اپنے پاس نہ ہو ارے توجہ رہے جو چیز موجود ہو اس کی تلاش کیسے کبھی کبھی بوڑھے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معلومہ اینک تلاش کر رہے ہیں اینک کدھر گئی ہماری اینک کہاں غائب ہو گئی معلومہ کو اس کو اپنے پیشانی کے اوپر اوچا کر لیا ہے بھول گئے کہ پیشانی پہنچی کی ہے تلاش کرتے پھر رہے ہیں تو ایمان تو ان کے پاس ہے تقویٰ تو ان کے پاس ہے نمازیں تو ان کے پاس ہیں روزیں تو ان کے پاس ہیں لہذا اب کیا چیز دھونڈو اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ کوئی ایسی چیز ہے جو نمازوں سے الگ ہے روزوں سے الگ ہے ایمان سے الگ ہے تقویٰ سے الگ ہے اور وہ ہے دامن محمد و آل محمد یعنی صاف لفظوں میں قرآن مجید اعلان کر رہا ہے اگر خالی ایمان ہے تو یہ جنت تک نہیں پہنچا ہے گا اگر خالی تقویٰ ہے تب بھی جنت تک نہیں پہنچو گے اگر تمہیں جنت تک پہنچنا ہے نجات حاصل کرنا ہے ہماری معرفت حاصل کرنا ہے ہمارا تقرب حاصل کرنا ہے تو محمد و آل محمد کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا اے سرواز ہونا پڑے گا اور آپ دیکھیں یہ نہیں کہا گیا بہت لطافتیں اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ خود سے کسی کو وسیلہ بنا لو یا کہ آلات صاحب وسیلہ تو جو بت پرست ہیں وہ بھی تو بتوں کو وسیلہ بناتے ہیں بہت سخت بات کہی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے آپ بھی بت پرستی کر رہے ہیں آپ بھی وسیلہ بنا رہے ہیں اور جو بت پرست ہیں وہ بھی بتوں کو وسیلہ بناتے ہیں تو اب سوال یہاں پر خود اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ وفتغو الہی الوسیلہ وسیلہ تلاش کرو وسیلہ بنانے کی اجازت نہیں ہے وسیلہ بنانے کی اجازت نہیں ہے خود سے منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہے تلاش کرنے کا خود مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وسیلے موجود ہیں اللہ کی طرف سے وسیلے موجود ہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی معرفت حاصل کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ سرواز ہے جو حمد اچھا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انسان خائل مختار ہے اس کو ہر چیز کا اختیار دیا گیا ہے لیکن یہاں پر یہ اختیار کو نہیں دیا گیا کہ اپنے لئے خود وسیلہ بنتخب کر لیں اپنے لئے خود وسیلہ اختیار کر لیں تو یاد رکھیں مرین اذاکت ہے اس میں کیونکہ آپ کو معرفت اللہ کی حاصل کرنا ہے معرفت اللہ کی حاصل کرنا ہے معرفت اس پردگار کی حاصل کرنا ہے اور جو خالق ہے جو مالک ہے جو رازق ہے جو حی ہے جو قیوم ہے اس کی معرفت حاصل کرنا ہے لہذا ہم اگر کسی کو خود وسیلہ بنائیں گے نہیں بہت توجہ چاہوں گا ہم اگر کسی کو خود وسیلہ بنا دیں گے تو کیونکہ ہم نے بنایا ہے وسیلہ کیونکہ ہم نے اس کو وسیلہ بنایا ہے لہذا وہ ہمارے صفات کا مصر ہوگا وہ ہمارے کمالات کا مصر ہوگا اور ہمیں معرفت اللہ کی حاصل کرنا ہے توجہ ہو رہے ہمیں معرفت اور تقرب اللہ کا حاصل کرنا ہے ہم جس کو بنائیں گے وہ ہماری طرح سے مشکلوں میں پھسے گا توجہ ہو رہے کیونکہ ہم بے اختیار صاحبہ نے ذوق ہیں کیونکہ ہم بے اختیار ہیں لہذا ہم جس کو بنائیں گے وہ ہماری طرح سے بے اختیار ہوگا اور اللہ فائل مختار نہیں نہیں پوری توجہ ہو رہے اللہ فائل مختار ہم بنائیں گے تو ہماری طرح سے وہ بے اختیار ہوگا اللہ فائل مختار وہ جس کو بنائے گا وہ احمد مختار ہوگا ایک سروان میں دیکھنا نواز ہم مشکلوں میں پھنسے ہیں بہت توجہ رہے ہم مشکلوں میں پھنسے ہیں ہم جس کو بنائیں گے وہ بھی مشکلوں میں پھنسے گا اگر مشکلوں میں نہ پھنستا تو پھر یہ عالی بدد کیوں کہتا ایک سروان میں دیکھنا آج بھی تاریخ میں جملہ محفوظ ہے آج بھی تاریخ میں جملہ محفوظ ہے کہ ایک صاحب جو تخت سلطنت میں بیٹھے تخت خلافت میں بیٹھے جب بھی مشکل پڑی علی کو یاد کیا جب بھی مشکل پڑی علی کو یاد کیا اور آخر میں جملہ کہنا پڑا کہ خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ مشکل تو ہو اور علی جیسا مشکل کوش آنا ہو ایک سلواتも لدہ داما تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کیونکہ مشکلوں میں پھستے ہیں ہم جس کو بنائیں گے وہ ہماری طرح مشکلوں میں فسے گا مسلمانوں تجربے کر کے دیکھ لئے ہیں کہ جن کو مسلمان بناتے ہیں وہ مشکلوں میں فستا ہے لیکن اللہ خلال مشکلات اللہ خلال مشکلات وہ جس کو بنائے گا وہ کائنات کا مشکل کشا ہوگا ایک سلوات بہتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ اللہ منتخب کرے وسیلے کی کیونکہ ہم بنائیں گے تو ہماری صفات کا مظہر ہوگا اور جو اللہ بنائے گا وہ صفاتِ الہیہ کا مظہر ہوگا وہ کمالاتِ الہیہ کا مظہر ہوگا سلوات بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں اپنے دلیل کے طور پر ثبوت کے طور پر جب جنابِ ابراہیم ان کو بھی میراج ہوئی جنابِ ابراہیم کو تو جنابِ ابراہیم وہ پہلے آسمان تک پہنچے تھے ان کی میراج پہلے آسمان تک تھے جب پہلے آسمان پہ پہنچے اور جو زمین پہ نگاہ ڈالی تو ظاہر ہے کہ پوری زمین نگاہوں کے سامنے تھی جنابِ ابراہیم پوری زمین نگاہوں کے سامنے تھی ایک جانے جو نظر پڑھی تو دیکھا کہ کچھ اللہ کے بندے گناہ کر رہے ہیں کچھ اللہ کے بندے گناہ مصروف ہے اب خلیلِ خدا غیض آگیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ وہ گناہ کر رہا ہے لہذا بددعا کی ان گناہگاروں کے لیے اللہ کا عذاب نازل ہوا وہ گناہگار ختم ہو گئے دوسری طرح نگاہ ڈالی کہا دیکھا وہاں بھی کچھ اللہ کی بندے گناہ کر رہے ہیں اب پھر ان کو غیض آگیا پھر بددعا کی عذاب نازل ہوا وہ لوگ بھی ختم ہو گئے تیسری طرح نگاہ ڈالی دیکھا وہاں بھی کچھ لوگوں نہ کروے پھر بدعا کی اب ظاہر نبی کی بدعا ایسی نہیں ہے کہ جو ضائع ہو جائے لہذا ایساں بدعا کی اُساں عزام نازل ہوا اور اُساں وہ لوگی ختم ہو گئے جب چار پانچ مرتبہ جناب ابراہیم نے بدعا کی اور بہت سے اللہ کے بندے جو سے ہلاک ہو گئے تو اب اللہ کی آواد آتی ہے بہت توجہ اب اللہ کی آواد آتی اے ابراہیم کیا میرے سارے بندوں کو مار ڈالوگے پوری توجہ اے ابراہیم کیا میرے سارے بندوں کو مار ڈالوگے کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہیں گناہ کر رہے ہیں کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہیں گناہ کر رہے ہیں مگر دیکھو ابراہیم میرا عذاب فورا نازل نہیں ہوتا میرا عذاب فورا نازل نہیں ہوتا بلکہ میں گناہگار بندوں کو توبہ کا موقع دیتا ہوں لاکھ گناہگار ہو اگر شرمندگی میں ایک بار توبہ کر لی تو سارے گناہ ہم آپ کر دیتا ہوں میں توبہ کا موقع دیتا ہوں اس کے بعد اللہ کی آواز آتی ہے کہ اگر یہ گناہ بہت توجہ ہو کہ اگر یہ گناہگار توبہ نہیں کرتا ہے تب بھی میرا عذاب فوراں نازل نہیں ہوتا بلکہ میں اس گناہگار کی ان نسل پر نگاہ ڈالتا ہوں کہ اس گناہگار کی ان نسل میں کوئی بندے مومن تو نہیں آنے والا تو اگر اس کی ان نسل میں کوئی بندے مومن ہوتا ہے تو میرا عذاب اس گناہگار پر نازل نہیں ہوتا اور اگر کوئی بندے مومن نہیں ہوتا قیامت تک تم میرا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک الہی صفت ہمیں یہ ملی کہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوتا جب تک قیامت تک نسل پر نگاہ نہ ڈال لی جائے آئیے دیکھیں روح زمین پر کوئی اللہ کا بندہ اس الہی صفت کا حامل ہے یا نہیں تو اس کا حلیہ ہمیں میدانِ صفی چلنا ہوگا جہاں رات بھر جنگ ہوئی جس کو لیلے حریر کہتے ہیں صبح و نمودار ہوئی مالک ایسر مسکراتے ہیں مولا کی خدمت میں آئے مولا نے پوچھا ہے آپ مالک ایسر کیوں مسکراتے ہیں کہا مولا جتنے آپ نے دشمن قتل کیے موری رات میں اتنے ہی دشمن میں نے بھی قتل کیے کہا تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ اس طرح سے اندازہ لگایا کہ آپ جب بھی وار کرتے ہیں نارے تکبیر بدل کرتے ہیں میں رات بھر آپ کی تکبیروں کو گنتا رہا آپ نے پانچ سو مرتبہ نارے تکبیر بدل فرمائے اس کا مطلب پانچ سو دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور میں نے بھی پانچ سو مارے کوئی بات ایک ہی ہو گئی مولا علی نے مسکر آ کر کہا اے مالک ایسر بڑی غلط فہمی میں ہو بڑی غلط فہمی میں ہو تمہارے تلوار چلانے میں اور میرے تلوار چلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے تمہارے سامنے جو آیا تلوار چلا دی میرے سامنے جو آتا تھا میں قیامت تک اس کی نصر پر نگاہ ڈال کر دیکھتا تھا کہ کوئی بندہ مومی تو نہیں آنے والا ایک سلوات بھی دی بڑا دوار اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کا ذریعہ وہی بن سکتے ہیں جو صفاتِ الٰہیہ کے حامل ہو جو کمالاتِ الٰہیہ کے حامل وہی وسیلہ بن سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ محمد عالم محمد ہمارا وسیلہ ہیں دنیا بھی وسیلہ ہیں میدانِ حشر بھی وسیلہ ہیں پورے اسرات پر بھی وسیلہ ہیں ایک سلوات بھی دیانا اللہ علیہ وسلم اب ایک واقعہ جو شیعہ سنوی ساری کتاؤں ہیں موجود ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کے بلادت ہوئی ہے اور اس وقت ایک فرشتہ ہے جس کا نام فطرس ہے اور جس سے ترک اولا ہوا ہے کیونکہ جس کے ذہن میں تصور آ گیا تھا کہ جیسی پرے پرواد میرے پاس ہو کسی کے پاس نہیں جیسی قوت و طاقت میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں لہذا اب یہ ہو گیا ترک اولا لہذا اسے قوت پرواد شیل لی گئی اس کے پروں کی طاقت لے لی گئی ایک ویران جزیرے میں پڑھا ہوا ہے ادھر مولا کی ولادت ہوتی ہے امام حسین دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور فوجوں پر فوج ملاکہ کی اترنے لگتی ہیں جبریل آگے آگے ہیں پیچھے لا تعداد فرشتے ہیں جیسے اس تفصیل کی نظر پڑی جبریل کو خطاب کر کے کہا اے جبریل کیا قیامت آ گئی ہے کیا قیامت آ گئی ہے کہ یہ کیوں پوچھا کہ اتنی تعداد میں فرشتوں کو اترنا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی قیامت آنے والی ہے کہ نہیں قیامت نہیں آئی ہے بلکہ رسول اللہ کی گھر میں نوازہ پیدا ہوا ہے ہم سب مبارک بات دینے جا رہے ہیں ایک سلوان بھی دے اور نواز نوازہ پیدا ہوا ہے چھوٹا نوازہ پیدا ہوا ہے ہم سب مبارک بات دینے جا رہے ہیں کہ اے جبریل ایک مہربانی مجھ پر کر دو ایک کرم مجھ پر کر دو کہ کیا کہ مجھے لے کر چلو میرے پروں میں طاقت نہیں میرے پروں میں قوت نہیں ہے میں خود پرواز نہیں کر سکتا مجھے لے کر چلو رسول اللہ کی خدمت میں میں اسی نوازے کا واسطہ دوں گا انہیں کہ آپ کو جو نوازہ ملا ہے اس کے تفیل و تصدق میں آپ میرے لئے دعا فرما دیجئے کہ میرا ترکی اولاں معاف ہو جائے اور مجھے پھر تک قوت پرواز مل جائے جناب جبریل لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں فطرس کو پشتا ہے ملک ہے فطرس تو پہنچتے ہیں لے کر پہنچتے ہیں فطرس پہنچتا ہے مبارک بات دیتا ہے یہ اللہ کی رسول آپ کو نوازہ مبارک ہو اور میری یہ استعداء آپ قبول فرمالیں میری یہ استعداء قبول فرمالیں کہ اس بچے کے تفیل میں آپ میرے لئے دعا فرما دیں آپ میرے لئے دعا فرما دیں کہ اللہ میرے ترکی اولاں کو معاف کر دے قوت پرواز مل جائے رسول چاہتے تو دعا مانگ سکتے تھے ارے توجہ رہے رسول چاہتے تو دعا مانگ سکتے تھے لیکن رسول نے کہا کہ اس کو میرے بچے کے جھولے کے پاس لے جاؤ اس کا وسیلہ میرا نوازہ بنے گا کوئی اپنی زندگی ہی میں رسول نے بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی وسیلہ بڑھ سکتا ہے تو میری اولاد ہی بڑھ سکتی ہے اس کے بعد وہ جاتا ہے اب روایت کہتی روایت میں یہی ہے کہ اس نے جا کر شہزادے کے جھولے سے امام حسین کے جھولے سے اپنے پروں کو مسکیا اپنے پروں کو مسکیا فورانی قوت پر واپس آئی فورانی وہ اس کے جدو بھی تھا اس پر افاقہ ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے اس کی قوت و طاقت واپس آ جاتی ہے اس نے کیا کہا تھا من مسلی کون میرا مسل ہے کون میرا نظیر ہے اسی کو پر سزا ملی تھی لیکن جیسے ہی امام حسین کے تفیل میں اس کو قوت و طاقت واپس ملی تو اس نے کہا من مسلی کون میرا مسل ہے اگر یہی پر تھم جاتا تو پھر سزا مل جاتی اس کو اگر یہی پر رک جاتا تو پھر سزا مل جاتی مگر اس نے آگے کہا کہ میرا مسل کون ہے امیری حسین کیونکہ حسین میرا سردار ہے ایک اور انظام جیسے وسیلے کے سلسے میں انظام ہے اسی طرح سے اسی طرح سے اور ہم پر یہ انظام لگایا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اہلِ بیت کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں اہلِ بیت کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں اہلِ بیت کو افضل مانتے ہیں اور انبیاء کا مرتبہ گھٹا دیتے ہیں لہذا یہ کافر ہیں یہ مشرق ہیں یہ خارج اسلام ہیں تو یہاں پر میں جواب دیا کرتا ہوں کہ نہ ہمیں کسی کو گھٹانے کا حق حاصل ہے نہ کسی کو بڑھانے کا حق حاصل ہے ہمیں بس حق یہی ہے کہ جو جیسا ہے اس کو ویسا مانیں اس سے زیادہ کا حق ہمیں نہیں ہے لہٰذا کیوں کہ اللہ نے مرتبہ اہلِ بیت کا انبیاء سے بلند رکھا ہے اس لیے ہم اہلِ بیت کو انبیاء سے بلند مانتے ہیں ایک سلوان بھیجے بلند آماز اب اسی واقعے کے ذہن میں ثبوت سن لیجے بغیر ثبوت کے میں کوئی بات نہیں کرتا ثبوت سن لیجے کیوں یہ واقعہ شیعہ سننی حضرات دونوں نے لکھا ہے امام حسین کے سلسلے میں کی فطر سے آیا اور اس کو قوتِ پرواز ملی اور اس کے بعد اب دوسرا ایک واقعہ ہے کہ جو تمام شیعہ سننی دونوں کتابوں میں موجود ہیں وہ دوسرا واقعہ کیا ہے وہ دوسرا واقعہ ہے کہ جب جنابِ نوح پیغمبر پہلے رسول ہیں پہلے صاحبِ شریعت رسول ہیں جنابِ نوح اب جب یہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو اتنے پتھر مارے جاتے تھے اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ پتھروں کے انبار میں چھپ جاتے تھے زخمی ہو جاتے تھے اور اس کے بعد جبریل آتے تھے ملائقہ آتے تھے اور تمام ملائقہ ان کو پتھروں کے انبار سے نکالتے تھے اب زخمی حالت میں ہے جنابِ نوح جسے پورا پتھروں سے زخمی ہے شیعہ سننی دونوں تحریر کر رہے ہیں شیعہ سننی دونوں لکھ رہے ہیں کہ جب زخمی حالت پہ جنابِ نوح کو یہ ملائقہ باہر نکالتے تھے تو اب ملائکہ اب توجہ رہے ملائکہ اپنے پرو کو جناب نو کے جسم سے مس کرتے تھے اپنے پرو کو جناب نو کے جسم سے ملتے تھے مس کرتے تھے روایت کہتی ہے کہ جب ملائکہ اپنے پرو کو نو کے جسم سے زخمی نو ان کے جسم سے جب مس کرتے تھے تو جناب نو کے سارے زخم اچھے ہو جاتے تھے جناب نو کے سارے زخم اچھے ہو جاتے تھے کون ہے نو اول رسول ہیں پہلے رسول ہیں پہلے صاحب شریعت ہیں پیغمبر ہیں صاحب شریعت ہیں لیکن اب شیعہ سننی دونوں لکھ رہے ہیں کہ جب ملک اپنے پروں کو ایک جسم سے مس کرتا ہے تو نو کے سارے زخم اچھے ہو جاتے ہیں تو اسے لفظوں میں یوں مرز کرو کہ ملک کے پروں سے نبی کو شفا ملتی تھی ملک کے پروں سے نبی کو شفا ملتی تھی یہ نو کی منزل ہے کہ ملک کے پروں سے نو کو شفا مل لئی ہے اور یہ حسین کی منزل ہے کہ حسین کے گہوارے سے ملک کے پروں کو شفا مل لئی ہے بتا مرتبہ کس کا بلند ہے شان کس کی بلند ہے ایک سلوات و نوات یہی ہیں جو ہمارا وسیلہ ہیں جن کے ذریعے ہم جیسے گناہگار معاف کیے جائیں گے اور خاص طور سے کیوں کہ آج شب شہادت ہے شہزادی و قونائن فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم لہذا آپ کا نام فاطمہ ہے فاطمہ کے کیا معنی ہے فاطمہ کے معنی ہے اپنے چاہنے والوں کو اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی فاطمہ کے معنی ہے جہنم کی آگ سے بچانے والی اس لیے روایت ہے روایت ہے کہ جب حشر کا سما ہوگا پوری کائنات وہاں پر جمع ہوگی اس پر شہزادی جب بارگاہ الہی میں پہنچے گی تو آپ فرمائیں گی بارگاہ الہی میں کہ پانے والے دنیا نے ہماری قدر نہیں کی ہماری منزلت نہیں پہچانی ہمیں بڑے مسائب ہم پر توڑے گئے بڑے ظلم ہم پر کیے گئے آج میدانِ حشر ہے پوری انسانیت کے ہاں جمع ہے یہ ظاہر کر دے کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے یہ ظاہر کر دے کہ ہمارا شرف کیا ہے ہماری عزت کیا ہے تو ندائے قدرت آگی اے فاطمہ زہرہ ہم تمہیں اختیار دے رہے ہیں جس کو دل چاہے جنت لے داؤ جس کو دل چاہے جنت لے جاؤ جس کو دل چاہے ہم تمہیں اختیار دے رہے ہیں جس کو دل چاہے جنت لے جاؤ اس کے بعد روایت میں جملے جاؤں پر سامنیت کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی شیعوں کو شنات کر کے اور پہچان پہچان کے جندر کے دروازے پر لے جائیں گی جندر کے دروازے پر لے جائیں گی عجیب تشبیر دی ہے روایت میں کہ جس طرح سے ایک پرندہ جب دانے چنتا ہے زمین کے اوپر تو اچھے اچھے دانے چل لیتا ہے سڑے سڑے خراب خراب چھوڑ دیتا ہے اس کی طرح سے شہزادی اپنے چاہنے والوں کو متقب کر کے دروازے پر جنت کے پہنچا دیں گی جنت کے دروازے پر پہنچا دیں گی اب وہ سارے شیعہ جب جنت کے دروازے پہنچیں گے تو وہ بارگاہ الہی مرض کریں گے توجہ ہو رہے وہ بارگاہ الہی مرض کریں گے کہ پالنے والے پوری جب تک دنیا میں ہم رہے ہمیں نہ کبھی اقتدار ملا نہ ہمیں کبھی حکومت ملی نہ ہمیں دنیا میں کوئی بڑی عزت ملی دنیا میں ہم کو بہت کم سمجھا گیا سندیا میں ہم کو بہت کبزور سمجھا گیا لیکن اب ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں بتا دے کہ فاطمہ زہرہ کے شیعوں کا مرتبہ کیا ہے فاطمہ زہرہ کے چاہنے والوں کا مرتبہ کیا ہے دیدہ آئے گی ہم تم کو بھی اختیار دیتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے مدائر سے اہلِ ویعت میں تمہاری مدد کی ہے چاہے کسی مذہب کا ہو چاہے کسی مصلہ کو ہم اختیار دیتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ جنت میں لے جاؤ ایک سلوات بلند آوان تو شیعوں کو اختیار دیا جائے گا کہ مجالس میں کسی نے اگر فرش پہنچانے مدد کی ہے کسی نے تبرک کو مدد کی ہے کسی نے کسی سلسلے میں مجلسوں میں مدد کی ہے شیعوں کو اختیار ہوگا کہ اپنے ساتھ لے جائیں شرط نہیں کہ اوشیاء ہو یا نہ ہو شرط نہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے کسی دوسرے مذہب کا بھی ہو تب بھی شیعوں کو اختیار ہوگا کہ اپنے ساتھ لے جائیں لہذا تمام حضرات چاہے کسی مصلہ کے ہم جو بھی غم امام حسین میں مدد کرتے ہیں ہمارا اختیار ہوگا ان کو اپنے ساتھ ساتھ جنت میں لے جائیں ایک سلوات بلند آوان تو اس کا مطلب یہ ہے یہ شہزادی وہ ہے یہی اہل بیعت ہیں جو اسلام کو بچانے کا وسیلہ بنے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنا وسیلہ نہ بنائے مسلمان اپنا وسیلہ نہ بنائے ارے یہ وہ ہے کہ اسلام نے ان کو اپنا وسیلہ بنایا اسلام نے ان کو اپنے بچانے کے لیے ان کو وسیلہ بنایا ہے اگر یہ وسیلہ نہ بنتے تو آج اسلام نہ ہوتا اگر شہزادی کی اولاد کربلا کے مہداز یہ قربانیاں نہ دیتی تو آج یزیدی اسلام ہوتا آج محمدی اسلام نہ ہوتا آج اموی بنی امیہ کا اسلام ہوتا آج رسول اللہ کا اسلام نہ ہوتا لیکن یہ قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج اسلام محفوظ ہے لیکن اس کے لیے اہل بیعتو کیسی عظیم قربانیاں دینا پڑی ہے کچھ شہزادی کو آپ دیکھ لی دیں کہ کیسی کیسی عذیتیں دیں گئیں کیسی کیسی تکلیفیں دیں گئیں ذہنی عذیتیں بھی ہیں جسمانی عذیتیں بھی ہیں اور پھر رسول اللہ کی افعاد کو صرف تین دن گزرے تھے شہزادی رو رہی ہیں گریہ کر رہی ہیں ماتم کر رہی ہیں کچھ پروس پر مسلمان رہنے والے آ کر کہتے ہیں کہ یا علی رسول کی بیٹی سے کہیے یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں ان کے رونے سے ہمارے کاروبار زندگی میں فرق آ رہا ہے بولی علی نے پیغام پہنچایا شہزادی کو کیسی روحانی عذیت پہنچی ہوگی کیسی ذہنی عذیت پہنچی ہوگی جب خود مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا ہوگا کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں شہزادی نجیب حسرت ناک جواب دیا فرمایا کہ علی جا کر ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو زیادہ دنوں کی زحمت نہیں ہے میں بہت جلدی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی مگر مولا نے احتمام کیا کہ صبح ہوتے جنت المقی لے جاتے تھے شام ہوتے واپس لہاتے تھے ایک مطلبہ وقت غروب جب واپس لینے پہنچے تو دیکھا شہزادی کے چہرے کے رنگ زیادہ متغیر ہے رنگ کروک کو زیادہ اڑا ہوا ہے گمر آکر پوچھا بنت رسول کیا بات ہے اس وقت چہرے کے رنگ زیادہ متغیر نظر آ رہا ہے شہزادی نے فرمایا اے علی شاید آپ نے خور رکھیا اے علی آپ نے شاید دیکھا نہیں کہ جس درخت کے سائے میں میں دن بھر باپ کا ماتم کرتی تھی رات میں کسی نے وہ درخت کارڈ دیا میں نے دن بھر دھوپ میں باپ کا ماتم کیا ہے ازاداروں میں شہزادی خدمت میں ہاتھ جوڑ کرت کروں گا اے شہزادی شکر کیجئے مدینہ ہے کربلا نہیں کم از کم بیٹی کو اتنی اجازت تو ہے کہ دھوپ ہی میں صحیح باپ کا ماتم کر لے ذرا کر کربلا کا منظر دیکھئے کہ ننیسی سکینہ اگر آنکھ میں آنکھ سوکا خطرہ بھی آتا ہے تو کبھی نوکر نیزہ سے عذیت کبھی تازیانوں سے عذیت ہے ہاں بچی کا تذکرہ تو دو جملے سن لیجئے کہ جو حسین شہید ہو گئے جب خیموں میں آگ لگ چکی جب شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھین چکی یہ ننیسی بچی شام ہوتے ہی بابا کسی نے کو تلاش کر رہی ہے میرا بابا کہاں ہے میرا بابا کہاں ہے لوایت کہتی ہے کہ رخ یا مقتل کی طرح آواز دے رہے ہیں آواز دے رہی ہے میرے بابا آپ کہاں ہیں میرے بابا آپ کہاں ایک نشیب سے آواز آتی ہے الہیہ اے سکینہ ادھر آ جاؤ مہیاز نشیب میں موجود ہوں پہنچتی ہے اپنے باب کے سینے سے لپڑ جاتی ہے لوایت کہتی ہے کہ سکینہ گلدین آ گئی یہاں شمر کہہ رہا ہے کہ سب سواریوں کو سوار ہونا ہے جب ساری بی بیاں سوار ہو گئی تو آخر میں معلوم ہوا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے سکینہ نے یہ دکھائی دے رہی ہے بلو تلاش کرتا ہوں ان اقلا کہ ننی بچی کہاں ہے کبھی اس سے پوچھتا ہے کبھی اس سے پوچھتا ہے ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک چھوٹی تھی بچی کو ایک نشید کی طرف جاتے ہوئے دیکھا یہ ملحو سمجھ گیا کہ وہ بچی کہاں ہو سکتی ہے اس نشید میں پہنچا اور بچی پر وہ ظلم کیا کہ سکینہ نے طلب کر بابا کی لاش کو چھوڑ دیا اب شمر اسرار کر رہا ہے کہ سکینہ قافلہ تیار ہے تمہیں چلنا ہوگا اور بچی اسرار کر رہی ہے کہ شمر مجھے یہیں چھوڑ دے جب سکینہ نے بہت زیادہ اسرار کیا تو وہ شقی اور ملون بھی پوچھنے پر مجبور ہوا اے سکینہ مجھے اتنا بتا دو کہ اس سہرہ میں اس جنگر میں جہاں سوائے لاشوں کے کچھ نہیں ہے تم اکیلے رہ کر کیا کروگی بچی نے جواب دیا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ صحابی رسول ابو زر جب ایک سہرہ میں دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ساتھ ان کی چھوٹی سی بچی تھی بچی اتنی کم سی تھی کہ نہ باب کو غسل دے سکتی تھی نہ کفن پہنا سکتی تھی نہ دفن کر سکتی تھی تو اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ قافلوں کے راستے بچا کر بیٹھ گئی تھی اور آنے جانے والوں سے فریاد کرتی تھی کہ رسول کے صحابی کی لان سہرہ میں بے کفر پڑی ہے اگر کوئی رسول کا چانے والا ہے تو صحابی رسول کو اتفر کر دے اے شیور میں بھی قافلوں کے راستے میں جا کر بیٹھ جاؤں گی اور آنے جانے والوں سے فریاد کروں گی کہ نوازہ رسول کا لاشا جنگل میں بے غسل و کفر پڑاوا ہے اگر کوئی رسول کا ماننے والا ہو تو نوازہ رسول کو دفع کر دے نوازہ رسول کو تفع کر دے ویعلموا الذین ظلموا ایمن قلبن یرقلبون اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین مدارش ہے ایک مرتبہ سورہ علیہ حم اور تین مرتبہ سورہ قرؑ واللہ کی تلاوت فرما کر جناب امیر حسین صاحب اور مغفور کی روح کو جسر اللہ علیہ حمس مجھے لے